سپریم کورڈ نے یوگی سرکار کو لگائی کڑی فٹکا سپریم کورڈ کے آدیش کا کیا تھا اُلنگ گھن جانے کیا ہے پورا معاملہ مجفورنگر کے چرچت تھپڑکان کو لے کر سپریم کورڈ نے اتر پردیش کی یوگی سرکار کو کڑی فٹکار لگائی ہے شیرش حدالت نے مسلم چھاتر کو کتھی دیری کو لے کر یہ لطار لگائی ہے جسٹیس ابی ایس او کا اور جسٹیس اجل بھویاں کی بینچ نے کہا کہ اُتر پردیش سرکار نے کورڈ کے نیردیشوں کا پوری طرح سے اُلنگ گن کیا ہے سپریم کورڈ کی بینچ نے یو پی کی اتریکت مہادیوکتہ گریما پرشال سے پوچھا کہ اس کے پہلے کی نیردوشوں کے باوجود تارٹا انسیچیوٹ آف شوشل سائنسز دوارہ انوشن ستھ کاؤنسلنگ کرنے میں دیری کیوں ہوئی پورا ماملہ کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں کیا سپریم کورڈ کے نشانے پر صرف بیجے بھی سرکارے ہیں اور ہاں سچی اور نسبقش خبروں کے لیے ایمی سی وی انڈیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیا تھا پورا ماملہ اگست دوہزار 23 کی یو پی کی مزفر نگر کی گھتنا میں ایک سکول سکشکہ نے کتھے طور پر اپنی ککشہ میں چھاتروں سے ہون وقت پورا نہ کرنے پر ایک ساتھی مسلم چھاتر کو تھپڑ ماننے کے لیے کہا تھا جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر کافی ویرل ہوا تھا جس کے بعد میں شکشک کے خلاف کیس درد کیا گیا تھا کورڈ نے اس میں شامل بچوں کو کاؤنسلنگ پردان کرنے ویششک کے عبال پرامش داتاؤں کی سہارتہ پردان کرنے کے لیے ٹی آئی ایس ایس کو نیوکت کیا تھا دسمبر 2023 میں سپریم گورڈ نے راجے سرکا سے یہ بتانے کو کہا کہ اس نے ٹی آئی ایس ایس کی سفارشوں کو کیسے لاغو کرنے کا پرستاو رکھا ہے سپریم گورڈ نے یوگی سرکا کو لگائی کڑی فٹکا اس کے بعد شکروار کو راجے کے جواب پر گور کرنے کے بعد پیٹ نے کہا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کاؤنسلنگ پرکریا بھی تک پوری نہیں ہوئی ہے جس سوکا نے کہا ٹی آئی ایس ایس سجاو دیتا ہے انہیں کس طرح سے پرامش دیا جائے گا انہوں نے آپ کو ان سلسطانوں کے نام بھی دی ہیں جن کے ساہتہ لی جانے چاہئے کچھ نہیں کیا گیا ہے گریمہ پرشاد نے کہا کہ حالانکہ یہ جواب میں پرتبیمبیت نہیں ہوگا پرکریا شروع ہو گئی ہے کورڈ نے نیدرش دیا کہ اس کے نیدرشوں کو لاغو کیا جانا چاہئے اور راجے سے انپالن ریپورٹ مانگی ہے فلال اس معاملے میں سبریم کورٹ ایک مارچ کو پھر سے سنوائی کرے گا